ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا فرام مسلم پرسن اللہ اور یہ یاد رکھیں اللہ اللہ اس کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں یہ جو آج کے ہر کارے بول رہے ہیں بولنے دیجئے اس کی کوئی سکر مت کیجئے کچھ نہیں ہونے والا ہے ان سے اس کو سمجھئے اس کی وجہ کیا ہے یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کو سمجھئے یہ وجہ کیا ہے ہم لوگوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رشتہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو گیا حالات ایسے آگئے ہیں یہ جو حالات آئے ہیں اس کا آپ سیاسی تجزیہ مت کیجئے فلانے لیڈر نے ایسے کا فلانے صاحب نے ایسے کا کچھ نہیں آپ وہ سوچئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے آمال جیسے ہوں گے تمہارے حاکم ویسے ہی ہو اعمالکم امالکم جیسے تمہارے آمال ویسے تمہارے حاکم یہ فرمایا گیا اب درستو جیے کیا ہمارے آمال خراب نہیں ہوا ہے کیا ہمارا طور طریقہ خراب نہیں ہوا ہے کیا ہماری زندگی اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر چل رہی ہے اگر نہیں چل رہی ہے تو سمجھ لیتی ہے مسئیبت آئی ہے اور آئے گی اور آئے گی لیکن اگر ہم اللہ کی طرف پلٹیں اللہ کے رسول کے پیغام کی طرف پلٹیں تو یقین مانیے یہ ساری مسئیبتیں دور ہو جائیں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا مَا كَرِينَ کچھ لوگ مکر کر رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ اس پھارت کے اندر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جال چل رہے ہیں چل چکے ہیں چل رہے ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح قانون بھی بن رہا ہے ہم کو اور آپ کو پریشان کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے اندر خوش خوش کے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ